پانچ روپے کے آئیروفیدک پتھر میں آپ اس سیکرٹ انگریڈٹ کو مکس کر کے اپنے چہرے کے اوپر لگا لیجئے یہ آپ کے چہرے کو جواں بنائے گا چہرے کے اوپن پورٹس کو منیمائز کر کے سکن کے اندر کساوٹ لے کر آئے گا سکن کو چکنا بنائے گا چہرے کو انچہے بالوں سے چھٹکارا دلائے گا رنگ کو صاف کرے گا چہرے کے داگ دھموں کو لائٹ کر کے چہرے کو بے داگ بنائے گا نکھرا ہوا بنائے گا اس کا استعمال کرنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا جیسے کی آپ نے ہزاروں فیشل اکٹھے کروا لیے ہیں چہرے کے اوپر کسی بھی قسم کا کالاپن ہو داگ دھبے ہو پیگمنٹیشن ہو یہ ریمیڈی اس کو جڑ سے ختم کر دے گی میری پیاری فیملی کو میری طرف سے پیار بھری نمستے اور کیا حال چال آپ سب کے آئی ہوپ آپ سب لوگ خوش ہوں گے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل بیوٹی بھی نیچر بائی سنیتا سینی میں بہت بہت سواگت ہے اس خوبصور سی ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے اس ریمیڈی کا سٹار انگریڈنٹ یعنی کی فیٹ کری ایلم ایسی فیٹ کری آپ کو مارکٹ میں بہت ہی آسانی سے مل جائے گی آپ کو ایک اس طریقے کی فیٹ کری ملے گی ایک گانٹ کے روپ میں ملے گی آپ کو جو بھی مل جائے آپ وہ لے لیجئے آپ سکین کے لیے جو فیٹ کری کا استعمال کرو گے وہ وائٹ کلر کی فیٹ کری کا استعمال کرنا ہے آپ کو مارکٹ میں ریڈ کلر کی بھی فیٹ کری ملے گی آپ نے اس کو نہیں لینا اچھی وہ بھی ہے لیکن ہماری سکین کے لیے جیادہ اچھی وائٹ کلر کی فیٹ کری ہے ٹھیک ہے جی آپ کو ایسی مل گئی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لیا اور اس کو چھان لیا تاکہ اس کے اندر کسی طریقہ کوئی بھی گرینویل یعنی کی کن نہ بچے کیونکہ جو اس کے کن ہیں وہ بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں اگر ہم اس کو ایسے ہی اپنے فیس کے اوپر اپلائے کریں گے تو ہماری سکن کو نقصان ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی سکن کو ٹائٹ اور برائٹ بنانے والی اس خوبصوری ریمیڈی کو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہئے اس پیسی ہوئی فٹکری میں سے چٹکی بھر فٹکری آپ نے فٹکری کی قوانٹیٹی کا پورا دھیان رکھنا ہے زیادہ فٹکری کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ ہماری سکن کو ہلکا سا ڈرائے کرتی ہے ٹھیک ہے جی یہ جو فٹکری ہے یہ سکن وائٹننگ کے لئے بہت اچھی ہے جو لوگ اپنے رنگ کو ساف کرنا چاہتے وہ اس کا استعمال ضرور کریں جو اپنے سکن کو ٹائٹ رکھنا چاہتے ہیں اپ لیفٹ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کا ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ ہمارے اپن پورز کو منیمائز کر کے ہمارے سکن کو اپ لیفٹ کرتا ہے چہرے کے اوپر کسی بھی طرح کے داگ دھبے ہوں یا پیگمنٹیشن ہو یہ اس کو بھی لائٹ کرتی ہے ایکنے محاسوں سے نجات دلاتی ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ایڈ کروں گی آدھا چمچ کے قریب مولیٹھی پاوڈر مولیٹھی ہماری پیگمنٹیشن کو ٹھیک کرنے کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے رنگ کو ساف کرتا ہے یہ ہماری سکن ٹون کو ایک سے دو شیڈ لائٹ کر دیتا ہے ہماری انیون سکن ٹون کو ایک سار کرتا ہے اور یہ ہمارے چہرے کے اوپر اگر کالا پن ہے یا داگ دھبے ہیں تو اس کو بھی بہت سوفٹلی ریموو کر دیتا ہے اور اگر چہرے کے اوپر انچاہے بال ہیں تو یہ اس کو بھی اتارنے کی شمتہ رکھتی ہے اور یہ ہمارے اوپن پورز کو منیمائز کرتی ہے جس سے ہمارے سکن اپ لپت دکھائی دیتی ہے کیونکہ چہرے کے اوپر جب اوپن پورز ہوتے ہیں تو ہمارے سکن لوز دکھائی دیتی ہے دھیلی دکھائی دیتی ہے جب ہمارے اوپن پورز منیمائز رہتے ہیں تو سکن چکنی دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ایڈ کروں گی چکھائی چمچ ناریل کا تیل اگر آپ کو ناریل کا تیل سوٹ نہیں کرتا یا ابھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں پر ایک کیپسول ویٹامین ای آئل کا لے سکتے ہو یا آپ یہاں پر چار سے پانچ بندے بادام کے تیل کی لے سکتے ہو ناریل کا تیل انٹی ایجنگ سے بھرپور ہوتا ہے یہ ہمارے چہرے کے داگ دھبوں کو لائٹ کرتا ہے پگمنٹیشن کو بھی ٹھیک کرنے کی شمتہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے سکن کو نریش کرتا ہے سوفٹ بناتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو چمچ دہیں دہیں ہماری سکن کے اندر نمی کو بنائے رکھتا ہے ہماری سکن کو چکنا بناتا ہے سان بن کو بھی ٹھیک کرتا ہے چہرے کے داگ دھبوں کو لائٹ کرتا ہے اب ہم نے ان سبھی انگریڈنٹ کو اچھے تیکے سے مکس کر لینا ہے ہماری پاورفل ریمیڈی بن کر بلکل تیار ہے اس ریمیڈی کا استعمال کرنے سے پہلے جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ اپنے فیس کو صاف جرور کر لیجئے گا میں بھی اپنے فیس کو صاف کر لیتی ہوں اپنے فیس کو صاف کرنے کے لیے میں گلاب جل کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہو تو اپنے فیس کو صاف کرنے کے لیے گلاب جل لے سکتے ہو یا کچھا دودھ لے سکتے ہو یا کوئی فیوریٹ فیس ووش سے اپنے فیس کو پہلے ووش کیجئے اس کے بعد ہی ریمیڈی کا استعمال کیجئے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اپنے گندے فیس کے اوپر ایم ڈی نہیں لگانی نہیں تو چہرے کے اوپر ایکنے محاسے نکلنے سٹارٹ ہو جائیں گے فیس صاف کر لیا ہے اب ہم اپنا فیس پیک لگائیں گے فیس پیک کو آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف لے جاتے لگانا ہے اگر آپ کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ داگ دھبے ہیں یا پیگمنٹیشن ہے تو آپ نے اس کا ڈیلی استعمال کرنا ہے اب آپ میں سے کئی لوگ یہ کوششن کرتے ہیں کہ فیٹکری کو ہم ڈیلی فیس کے اوپر لگا سکتے ہو بلکل لگا سکتے ہو فرنڈز کیونکہ ہم نے یہاں پر فیٹکری کو ڈائریکٹ اپنے فیس کے اوپر نہیں لگایا ڈیلیوٹ فارم میں لگایا ہے اور چھٹکی بھر فیٹکری لی ہے اب یہ فیٹکری ہماری سکن کو صرف ڈرائے کرتی ہے اس چکر میں ہم اس کے اتنے گھنوں سے تو اپنی سکن کو ونچت نہیں رکھ سکتے اسی لئے میں نے اس میں ایسے انگریڈنٹ ایڈ کیے ہیں جو آپ کی سکن کو ڈرائے بھی نہیں ہونے دیں گے اور آپ کو فیٹکری کے سارے گھنے بھی ملیں گے ویڈیو دیکھتے دیکھتے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اور یہ بھی جرور بتائے گا کہ آپ کی سٹی سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ بتاتے ہو نا ہم دور دور سے آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نہیں جانتے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کر لیں تاکہ جب میں نئی ویڈیو ڈالوں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے اور آپ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو کا بینی ویڈیو ڈھا پائیں فرنٹس اس ریمیڈی کا استعمال ہر سکن ٹائپ کے لوگ کر سکتے ہیں جن لوگوں کے ڈرائی سکن ہے آئیلی سکن ہے کوئی بھی سکن ہو وہ اس کا استعمال بہت آسام سے کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن آئیلی ہے تو یہاں پر آپ ناریل کے تیل کی ماترہ کو تھوڑا کم کر دیجئے تین سے چار بوندے لے لیجئے میں نے چوتھائی چمچ لیا ہے ٹھیک ہے جی فرنٹس جن لوگوں کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ داگ دھبے ہیں وہ اس ریمیڈی کا روج استعمال کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فوڈ میں ویٹامین سی بھرپور ماترہ ملیں تاکہ ان کی بوڈی کے اندر کسی طریقے کی کمی نہ ہو فرنٹس ہمارے فیس کے اوپر جو پگمنٹیشن آ جاتی ہے یا کالا پن آ جاتا ہے یا کالے نشان بننے شروع ہو جاتے ہیں اس کا کارن یہ ہی ہے کہ آپ کی بوڈی اندر سے سواستہ نہیں ہے آپ کی بوڈی کے اندر ویٹامینس منیرلز کی کمی ہے دیکھئے فرنٹس یہ ہوم ریمیڈیز ورک کرتی ہیں لیکن یہ اچھا ریزلٹ اور جلدی ریزلٹ تب ہی دکھاتی ہیں جب ہم اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کے اوپر کام کرتے ہیں صرف ہم فیس پیک ہی لگائی جا رہے ہیں تو بھی آپ کو اتنے بینیفٹ نہیں ملیں گے جتنے آپ چاہتے ہو یا صرف کھا رہے ہو لیکن اپلیکیشن نہیں کر رہے تو بھی آپ کو اتنے ریزلٹ نہیں ملیں گے اسی لئے آپ نے اس کا بیلنس بنا کر چلنا ہے اس ریمیڈی کا استعمال سب ہی کر سکتے ہیں بس وہ لوگ اس کو آوریڈ کریں جن کو اس ریمیڈی میں ڈالے کے کسی انگریڈینٹ سے ایلرڈی ہے اگر ان کو نہیں پتا اس میں ڈالے کے سب ہی انگریڈینٹ ان کی سکن کو سوٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا جو لوگ فٹکری کا پہلی بار استعمال کر رہے ہیں وہ بھی پہلے پیس ٹیسٹ کر کے دیکھیں اس کے بعد ہی استعمال کریں کیونکہ ہم نے اپنی سکن کو خوبصورت بنانا ہے خراب نہیں کرنا اب پیس ٹیسٹ کیسے کرنا ہے آپ نے ریمیڈی بنا لی اور یہاں پر چھوٹے سے ایریے پر یہاں پر لگا کر دیکھ لی اس کو پندرہ منٹ چھوڑا اس کے بعد واش کر لیا ایک دو دن بیٹ کیجئے جہاں پر آپ نے اس ریمیڈی کا استعمال کیا ہے اگر وہاں پر دانے نہیں نکلتے یا ریڈنس نہیں آتی یا ایچنگ نہیں ہوتی it means یہ ریمیڈی آپ کو سوٹ کرے گی آپ اس کا بے دھڑک استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی دیکھیں فرنس ریمیڈی لگا لی ہے اب میں آپ کو ملتی ہوں دس منٹ کے بعد دس منٹ ہوگے میں اپنے فیس کو ساف کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں اب میں اپنے فیس کو واش کر کے آتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل ریزلٹ اب ٹائم اپنی سکن کو موسٹرائز کرنے کا میں اپنی سکن کو موسٹرائز کرنے کے لیے اپنی رائز کی کریم کا استعمال کر رہی ہوں پرنس اگر اگر آپ نے ابھی تک اس رائز کریم کو نہیں بنایا تو جلدی سے بنا لیجئے اتنے مائنڈ بلوئنگ ریزلٹ ہے نا یہ آپ کی سکن کو ایک دم سے چکنا بنا دے گی اپن پورس کو منیمائز کرے گی آپ کی سکن کو اپ لیفٹ کرے گی اتنے اتنے جیادہ امیزنگ ریزلٹ ہیں دیکھئے اس کو لگانے کے بعد سکن اور بھی جیادہ شائن کرنے لگ گئی ہے دیکھ سکتے آپ تو آپ بھی اس پیاری سی امیزنگ سی ریمیڈی کو بنائیں اور اپنی سکن کو خوبصورت رکھیں تو پھر ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تو پھر ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو بائی